موسیقی ہیلو فرینڈز آجم بات کرنے والے چوک ٹین ویسٹرن موویز کے بارے میں یہ سبھی موویز ہندی میں اویلیبل ہے اور آپ کو بے ات پسند آنے والے ہیں تو سواگت ہے آپ کا میرے چلنگ موویز خین پر نمبر دس نمبر دس پر مووی آتے ہیں جون ہیکس جو کی ریلیز ہوئی تھی 2010 میں اور اسے آئی ایم ڈی بھی دوارہ 10 میں سے 4.7 کی ریٹنگ ملیا ہے اس مووی میں آتنگ وادی ٹرن بول جون کے پریوار کی حتیہ کرتا ہے جس کے بعد ایک قبیلے کے لوگ جون پر کالا جادو کر کے اسے زندہ کرتے ہیں جس سے اس میں مردوں سے بات کرنے کی سکتی آ جاتی ہے اب جون کو ٹرن بول سے اپنا بدلہ لینا ہے اس کے بعد اسے موقع ملتا ہے جب راشت پتی ٹرن بول کے ایک حملے کو روکنے کے لیے اسے مدد مانگتے ہیں اب مووی میں دیکھنے لائک ہوگا کیا جون ٹرن بول سے اپنا بدلہ لے پاتا ہے یا نہیں نمبر نو نمبر نو پر مووی آتی ہے The Legend of Joro جو کی ریلیز ہوئی تھی 2005 میں اور اسے آئی ایم ڈی وی دوارہ 10 میں سے 5.9 کی ریٹنگ ملیا ہے اس مووی میں جو رو خود کو اپنی پتنی سے کی ایک گئے وادے اور کیلیفورنیا کے ناغریگوں کے پرتی اپنے کرتویے کے بیچ فسا پاتا ہے اس کے بعد وہ ایک خطرناک ساس ایک مسن پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس مسن میں اسے کیسی کیسی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ مسن کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو اس مووی کو دیکھنا ہوگا نمبر آٹ نمبر آٹ پر مووی آتی ہے Cowboys and Aliens جو کی ریلیز ہوئی تھی 2011 میں اور اسے آئی ایم ڈی وی دوارہ 10 میں سے 6 کی ریٹنگ ملیا ہے اس مووی میں جیک جو کی ایک Cowboy ہوتا ہے وہ ایک تانہ سائی سہر میں پرویس کرتا ہے جو ابھی جاتور کرنل ڈولا ہیڈے دوارہ ساسیت کیا جاتا ہے اس کے بعد کچھ ایلین آگرمن کاری دوارہ سیر پر حملہ کیا جاتا ہے اب مووی میں دیکھنے لائک ہوگا کہ وہ ایلینز ان پر حملہ کیوں کرتے ہیں اور کیا جیک ان سب کو ان ایلین کے حملے سے بچا پاتا ہے یا نہیں نمبر سات پر مووی آتی ہے Force Skin جو کی ریلیز ہوئی تھی 2015 میں اور اسے آئی ایم ڈی وی دوارہ 10 میں سے 6.3 کی ریٹنگ ملیا ہے اس مووی میں 1862 میں جون ہینری کلیٹن ایک گن فائٹر کے روپ میں سینا نرورت ہوئے اور اپنے پتا کے پاس اپنے سیر ویومین لوٹ آتے ہیں لیکن اب سیر کے حالات پوری طرح سے بدل گئے ہیں ایک اپرادی گروہ نے سیر کو اتنکت کر رکھا ہے جون ہینری ہی ہے جو انہیں روک سکتا ہے لیکن اس کے پتا نہیں چاہتے کیوئے پھر سے اتیار اٹھائے اب مووی میں دیکھنے لائک ہوگا کیا جون ہینری ان گروہ کو روک پاتا ہے یا نہیں نمبر چھے نمبر چھے پر مووی آتی ہے The Lone Ranger جو کی ریلیز ہوئی تھی 2013 میں اور اسے آئی ایم ڈی بھی دوارہ 10 میں سے 6.4 کی ریٹنگ ملیا ہے اس مووی میں ایک وکیل جون ایک اپرادی گروہ کے سردار کیونڈس کو پگڑنے کے لیے اپنے بھائی سے ہاتھ ملاتا ہے لیکن کیونڈس ان پر حملہ کرتا ہے اور اس کے بھائی سمیت پوری ٹیم کو مار دیتا ہے اب جون اپنے بھائی کی موت کا بدلہ کیونڈس سے لینا چاہتا ہے جس میں اس کی مدد ایک وید روئی کو مانچے ٹینٹو کرتا ہے اب مووی میں دیکھنے لائک ہوگا کیا جون ان سے اپنا بدلہ لے پاتا ہے یا نہیں نمبر پانچ نمبر پانچ پر مووی آتی ہے سنگائی نون جو کی ریلیز ہوئی تھی سن دو جار میں اور اسے آئی ایم ڈی بھی دوارہ دس میں سے چھے پوائنٹ چھے کی ریٹنگ ملیا ہے اس مووی میں چون وانگ ایک رازکماری کو بچانے وائل ویسٹ یادرہ کرتا ہے جس کا پرن ہوا ہے وہر روئے اور بینن ایک ٹرین لٹیرے کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے اور یہ جوڑی ایک چینی گددار اور اس کے بھرشت بوسٹ سے مقابلہ کرتی ہے مووی میں دیکھنے لائک ہوگا کہ کیا چون وانگ اس رازکماری کو واپس اپنے سہر لے جا پاتا ہے یا نہیں نمبر چار نمبر چار پر مووی آتی دو سیل ویشن جو کی ریلیز ہوئی تھی دو جار چودہ میں اور اسے آئی ایم ڈی بھی دوارہ دس میں سے چھے پوائنٹ سات کی ریٹنگ ملیا ہے اس مووی میں اٹھارو ستر کے دسک میں امریک کا کے ایک گینگ لیڈر کا گستہ تب بڑکتا ہے جب ایک امریکی ناغریک اس کے کچھ لوگوں کو مار دیتا ہے جو ان سے اپنے پریوار کی موت کا بدل لیتا ہے جس کے بعد اس کے سہرواسی بھی اس کی مدد نہیں کرتے اب وہاں گینگ اس آدمی کو کھوج رہی ہوتی ہے جو اسے مارنا چاہتی ہے اب مووی میں دیکھنے لائک ہوگا کیا وہاں آدمی اس گینگ سے اپنے آپ کو بچا پاتا ہے یا نہیں نمبر تین نمبر تین پر مووی آتی دو میگنیفیسنٹ سیون جو کی ریلیز ہوئی تھی ایک برشت ویپاری اور اس کے کروڑ گروہ جو ان کی زمین کو ہتیانا چاہتے ہیں اور جو ان کی بات نہیں سنتا انہیں مار ڈالتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدد مانگتے ہیں جس کے بعد سم ساتھ لوگوں کی ایک تین کو تیار کرتا ہے اب مووی میں دیکھنے لائک ہوگا کیا وہاں تین اس ویپاری کو خراب آتی ہے یا نہیں نمبر دو نمبر دو پر مووی آتی جو کی ریلیز ہوئی تھی اور اسے آئی ایم ڈی بھی دوارہ دس میں ساتھ پوئنٹ شے کی ریٹنگ ملیا ہے اس مووی میں چودہ ورش سے میٹی اپنے پتا کے ہتیارے کا پتہ لگانے کے لیے امریکی مارشل کی مدد مانگتی ہے حالانکہ جیون کے پرتی ان کے آلسی درشٹی کون کے ساتھ میٹی ہتیارے کو پکڑنے کی امید کھو دیتی ہے اب مووی میں دیکھنے لائک ہوگا کیا میٹی اپنے پتا کے ہتیارے تک پوچھ پاتی ہے یا نہیں نمبر ایک نمبر ایک پر مووی آتی ہے جو کی ریلیز ہوئی تھی 2012 میں اسے آئی ایم ڈی بھی دوارہ دس میں سے آٹھ پوئنٹ چار کی ریٹنگ ملیا ہے اس مووی میں ایک گلام جینگو جب آجاد ہوتا ہے تو وہ انام کے بدلے لوگوں کو پکڑنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی پتنی کو بچانے کا فیصلہ کرتا ہے جو ایک بگان کے نڑتے مالک کے قبضے میں ہے اب مووی میں دیکھنے لائک ہوگا کیا لاش تک جینگو اپنی پتنی کو اس آدمی کے قبضے سے چھڑا پاتا ہے یا نہیں